السلام علیکم امر اکیڈمی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بلکل خرید سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو کلاس نائن کے کمپیوٹر سائنس کے ایم سی کیوز کی پریپریشن کے حوالے سے جو ہے آج اپنا فرس لیکچر ڈیلیور کریں گے ہم نے کلاس نائن کی جو نیو بک ہے اس کے ایم سی کیوز کو تین حصوں میں باتا ہے یعنی تین پارٹس میں جو ہے آپ کی کمپلیٹ بک کی پریپریشن انشاءاللہ وطالہ کروا دیں گے اس سے پہلے جو ہم نے بک کی ایکسرائزیں سالف کی تھیں وہ ایم سی کیوز اور جو ہم نے موڈل پیپر کے اندر جو ایم سی کیوز سالف کی ہیں وہ بھی بہت امپورٹن ہے ایک دفعہ آپ ان کو بھی گو تھرہو کر لیجئے گا ٹھیک ہے بھئی اور یہ جو ہم ابھی ایم سی کیوز کی پریٹس کروا رہے ہیں یہ ایسا ہول چیپٹر میں سے جو ہم نے ایم سی کیوز تھوڑے سے جو پریپیر کی ہیں تاکہ آپ کے چیپٹر کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے بھئی اور ایک آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی آپ جو ہے کتنے جو ہے ایم سی کیوز کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس دفعہ ایم سی کیوز فرس ٹائم بہت زیادہ قانٹریٹی میں آئیں گے آپ کے ہاف مارکس جو ہیں وہ تو ہیں ایم سی کیوز کے تو اس لیے ایم سی کیوز پر فوکس کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے تو ہم نے تین حصوں میں پوری بک کے ایم سی کیوز کو اس لیے باتا ہے کیونکہ پورے ایک ساتھ تو پوری بک حضم نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو بدھزمی نہ ہو جائے اس لیے ہم نے اس کے تین پارٹس میں ایکسپلینشن دی گئے پارٹ ون میں ہم انشاءاللہ دارہ آج جو ہے وہ صرف فرس چپٹر کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور فرس چپٹر جو ہے وہ سب سے لیندی چپٹر ہے اور سب سے زیادہ ٹاپکس اس کے اندر ہیں تو اس کے ایم سی کیوز کی کوانٹریٹی بھی زیادہ ہے تو فرس پارٹ میں تو آج ہمارا جو فرس چپٹر ہے انٹرودکشن ٹو کمپیوٹر اس کے ایم سی کیوز کا ڈسکشن ہوگا باقی کہ جو ہمارے سیکس ریمیننگ چپٹر ہیں اس میں اتنی زیادہ جو ہے ایم سی کیوز کی کوانٹریٹی نہیں ہے صرف چھوٹے ٹیکنیکل ٹاپکس پر ہیں تو ہر چپٹر کے پندرہ بیس ایم سی کیوز اگر جمع کریں تو ہمارے وہ دو پارٹس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے آج کے فرس چپٹر کے ایم سی کیوز کی طرف تو ہمارے جو فرس چپٹر ہے اس میں ہمارے کمپیوٹر کی ہسٹری اور ایولیوشن کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے ساتھ میں کمپیوٹر کے جو ہے ہارڈویر کمپوننٹس کا ذکر کیا گیا ہے تو فرسٹ ایم سی کیوز ہم سے کہتا ہے ارلیئر کمپیوٹرز کن آنلی پروسس ڈیش ٹائپ آف ڈیٹا جو ہمارے پاس شروعاتی کمپیوٹرز ہوا کرتے تھے تو ان میں کس کسیم کے ڈیٹا کو پروسس کرنے کی سلائیت ہوتی تھی تو وہ صرف نیومیرک ٹائپ آف ڈیٹا کو پروسس کرتے تھے تو فرسٹ اوپشن جو ہے وہ اس کا کریکٹ ہے سیکنڈ ایم سی کیوز کہتا ہے کہ موڈرن کمپیوٹرز کن پروسس ڈیش ٹائپ آف ڈیٹا اب آج کا جو کمپیوٹر ہے وہ دیکھیں ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہر کسیم کے ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے وہ صرف نمبرز یا ماتھومیٹیکل کالکولیشنز کے لیے نہیں منا ٹھیک ہے بھئی تو وہ جو ہے نیومیرک الفابیٹک گرائفک سب کسیم کے ڈیٹا کو جو ہے پروسس کر سکتا ہے تو کریکٹ آنسر لاسٹ آپشن ہے آل آف ڈیم اسی طرح تھرڈ ایم سی کیوزم سے کہتا ہے پروسس آف ڈیٹا انکلیوڈز کہ جب ہم پروسسنگ کی بات کرتے ہیں ڈیٹا کی تو اس میں ان میں سے کون سے آپریشنز رامل ہوتے ہیں ایڈیشن، ارتمیٹک آپریشنز، سورٹنگ اور ارینجنگ یا آل آف ڈیم تو پروسسنگ کا جو مطلب ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے اور چونکہ آج کا کمپیوٹر ہر کسیم کا ڈیٹا پروسس کر سکتا ہے تو اس میں صرف ارتمیٹک آپریشنز نہیں بلکہ اس میں سورٹنگ اور ارینجنگ کے بھی آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پروسسنگ کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر بھی لاسٹ اوپشن، آل آف ڈیم ہے نیکس ہم سے کہہ دا ہے پروسسٹ فارم آف ڈیٹا اس کال کہ جب ڈیٹا کی پروسسنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس ڈیٹا کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا، انفارمیشن نمبر فائف میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ فیزیکل اور ٹینجیبل کمپوننٹس آف کمپیوٹر آ کال کہ کسی بھی کمپیوٹر کے جو فیزیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں انکو ہم کس نام سے کہہ پکارتے ہیں تو فیزیکل کو ٹینجیبل بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب وہ ہی ہوتا ہے کہ جو کمپوننٹس جو وزیبل ہوں یا جن کو چggakا سکے دیکھا جانے سکے یہ بھی تو وہ ٹینجیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں تو وہ تمام فزیکل ٹینجیبل کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہرڈویر ہوتے ہیں آپ اس کو چوب سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ ماؤس کو ٹچ کرتے ہیں ماؤس آپ کی اچھی بھی پھیک سکتے ہیں اسی طرح کی بورڈ بھی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ جو آپ کو گیم نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پب جی کا ہینڈ گرنٹ آپ نکال کر کے بھار تو نہیں پھیک سکتے تو وہ صرف ایک سوفٹ ویر ہوتا ہے وہ اسی انوارمنٹ میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے ہمارا انٹینجیبل کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو نون فیزیکل بھی کہتے ہیں تو جو فیفت ایم سی کیوز ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوتا ہے ہرڈ ویر کیونکہ ہرڈ ویر ٹینجیبل کمپوننٹ ہوتا ہے اور نون انٹینجیبل یا نون فیزیکل کمپوننٹ کو سوفٹ ویر کا جاتا ہے جتنے بھی اپریٹنگ سسٹم یا اپلیکیشن سوفٹ ویرز ہوتا ہے وہ سارے کے سارے سکرین کی حد تک وہ چیزیں ہمیں ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم اس ورچول ورلڈ سے نکال کر کے ریال ورلڈ میں نہیں لاسکتے اچھا بھائی اب اس کے بعد نمبر سیونتھ ایم سی کیوزم سے کہتا ہے دا فرسٹ نون الیکٹرونک کمپیوٹر واس کہ دیئے وے اپشنز میں سے سب سے پہلا نون الیکٹرونک کمپیوٹر کون سا تھا نیچے دیئے وے جتنے بھی ہمیں پاس چار اپشن ہے سارے کے سارے نون الیکٹرونک کیونکہ یہ دارک ایج اور میڈل ایج کے کمپیوٹر ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرونک کمپیوٹر رہی ہیں اور فرسٹ ان میں سے ہمارا وہ ہے ابیکس کیونکہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ریٹن ہسٹری اس میں ابیکس کا تذکرہ ملتا ہے تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اسی طرح نمبر ایٹ اپشن میں کہہ رہا ہے سلائیڈ رول واس انوینٹیڈ بائی سلائیڈ رول کس نے انوینٹ کیا تھا تو وہ سائنٹیسٹ جو تھے ان کا نام تھا ویلیم آوٹریٹ جون نیپیر صاحب نے تو نیپیر روٹس یا نیپیر بونز انوینٹ کریں تھے اور بلیس پیسکل نے پیسکل کیلکولیٹر انوینٹ کیا تھا اب نمبر نائن ایم سی کے اس کہتا ہے پیسکل کیلکولیٹر کین پرفارم ایڈیشن سبتریکشن اپ ٹو ڈیش فیگرز تو جو پیسکل کا جو کیلکولیٹر تھا پیسکل آئین کیلکولیٹر تو اس کے اندر کتنے پلیسز تک ایڈیشن سبتریکشن کرنے کی صلاحیت تھی تو وہ ایٹ فیگرز تک یعنی ایٹ پلیسز تک جو ہے وہ کیلکولیشن کر سکتا تھا ٹھیک ہے بھے جیسے ہمارے پاس پلیسز کا مطلب یونٹ تین ہنڈر تاوزن تو یہ ہماری پلیسز کہلاتی ہیں ہنڈر تک ہمارے پاس تھری پلیسز ہوتی ہیں تھاؤزنڈ تک ہمارے پاس فور پلیسز ہوتی ہیں تو اس طرح سے بلیس پیسکل کا جو کیلکولیٹر تھا وہ ایٹ پلیسز تک کیلکولیشن کر سکتا تھا نمبر ٹین کہتا ہے it was the first کیلکولیٹر that could perform all four basic arithmetic operations تو ہمارے پاس جو فرسٹ کیلکولیٹر تھا جس نے جس میں چاروں basic arithmetic operations کرنے کی صلاحیت تھی تو اس میں لیبنیس کیلکولیٹر کا ذکر آتا ہے ایک اور کیلکولیٹر تھا اس کا جو ہیں last book میں ذکر تھا اس کو آرے تو میٹری بھی کہتے تھے old book کے مطابق لیکن اس new book کے اندر آپ کے لیبنیس کیلکولیٹر کو منشن کیا گیا ہے کہ لیبنیس کیلکولیٹر جو ہے وہ آپ کے four basic arithmetic operations perform کر سکتا تھا یہ پیسکل کیلکولیٹر کی modified form تھی پیسکل کیلکولیٹر application اور division بھی add کر کے اس کو improvise کیا گیا تھا تو یہ لیبنیس کیلکولیٹر پیسکل کیلکولیٹر کی improvise form تھی number 11 ہم سے کہتا ہے dash is credited as true father of computing کہ بھائی کس کو ہم true father of computing کہتے ہیں تو اس میں تو undisputed champion ہمارے چارلز بیبیس صاحب ہیں کیونکہ چارلز بیبیس کے ہی conceptual جو ہیں ڈرائنگز کے اوپر اور ان کے concepts کے اوپر آج کا modern computer work کرتا ہے تو اپنے دور کے ایک بہت outstanding genius تھے تو ان کو created ان کے مرنے کے بعد آج دیتے ہیں ان کو father of computing کے نام سے جانا جاتا ہے number 12 ان سے کہتا ہے first machine proposed by بیبیس to perform differential calculation تو چارلز بیبیس کی بنائی پہلی machine یا جو انہوں نے propose کی تھی کیونکہ complete تو اس نے اپنی زندگی میں کوئی machine نہیں کری تھی ٹھیک ہے نا تو اس کے کچھ engineering drawings تھی ایسی یا جن کے concept models تھے لیکن اس کا fully functional model جو تھا وہ بنا نہیں سکتے تھی یعنی mass production اس کی نہیں نہیں ہو سکی تھی خیر بہرحال یہ first machine تھی جو انہوں نے کسی حد تک complete کر اس کی working بھی دکھائی تھی ان کی first machine کا نام تا difference engine تو یاد رکیے گا اور difference engine جو differential calculation کیا کرتی تھی یہ differential calculations جو ہیں یہ میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں یہ وہ calculations ہوتی ہیں جو بڑی complex ہوتی ہیں اور اس کی مثال کو جس طرح سے دی تھی کہ آپ کو کرو گیا تو وہ کافی جو ہے complex calculation ہوگی تو اس کی سم کی ہماری calculations جو وہ perform کرنے کے لیے difference engine بنا تھا پھر اسی کا modified engine جو ہے وہ analytical engine کے نام سے بعد میں انہوں نے propose کیا تھا بنایا وہ بھی نہیں تھا رمبر 13 MCQ کہتا machine proposed by Babish to perform general purpose calculation یاد رکھی گا ان کا analytical engine تھا وہ اس حوالے سے ممتاز تھا کہ difference engine capabilities تھی صرف differential calculations لیکن یہ جو تھا general purpose machine بنتی کیونکہ بنائی نہیں تھی انہوں نے صرف ایک idea دیا تھا جو difference calculation کے لاوہ اور بھی مختلف کسی computations کرنے لیے suitable تھی تو سپروپوسٹ machine کا نام تھا analytical engine اب اس کے بعد نمبر 14 ہم سے کہتا ہے Herman Hallert stabulating machine took only months to compile census data تو Herman Hallert کی machine نے US یعنی United States کے census میں بہت مدد کری تھی اور جس کام کو سالوں لگا کرتے تھے انہوں نے کام صرف six months میں compile کر دیا مہین مدد سے کام پیوٹیشن پروسس سالوں سے سکھوڑ کر کے صرف چند مہینوں کی بات رہ گیا تھا تو six months تھی جس میں census data complete ہوا تھا number 15 کہتا ہے the first generation of computers uses dash for circuitry first generation computers میں ہم internal circuit کے طور پر کون device کو use کرتے تو نیچے mentioned devices میں آپ کو معلوم ہے کہ vacuum tubes وہ major electronic component تھا جو کہ first generation میں utilize خالی vacuum tubes پر تھا first generation اور بہت سے پورزے تھے لیکن یہ current کو control کرنے کے لئے یہ unique device تھا جس کی مدد سے computational process carry کیا جاتا تھا اچھا اب چلتے اپنے 16 mcqs کی طرف 16 mcqs کہتا ہے second generation of computer uses dash for circuit second generation computer کی major electronic invention کیا تھی تو وہ تھے transistors transistors سے کیسے ہمارے پاس device تھا electronic جس نے vacuum tube کے کام کو کافی زیادہ efficient کر دیا تھا پہلے جہاں ایک vacuum tube use تھی transistor hundred and thousands of vacuum tubes کو سائز بھی reduce ہو گیا اور performance اور اچھی ہو گئے تو یہ second generation میں transistors کی بدورت ممگن ہو آتا next number 17 ہم سے کہتا ہے the third generation of computers uses third generation میں main electronic component تھا وہ integrated circuits integrated integrated کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک جگہ پہ اکھٹا کر دینا ٹھیک integrated circuits جو تھے وہ transistors کی advance فان تھے یعنی کہ چھوٹے سے circuit پہ ایک چھوٹی سی semiconductor chip کے اوپر بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی طرح میں transistors جو تھے جو کے مختلف جو ہے پہلے الگ الگ circuit board ہوا کرتے تھے ان کو ایک ہی chip کے اوپر integrate جو دیا گیا تو ایسی جو chip یا circuit تھا اس کو integrated circuit کہا جاتا تھا اس کی مدد سے computer کی obviously جو ہے ساری performances پہ بڑا فرق پڑا تھا اس کی calculation اور computing بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی اور computer کا size پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ reduce ہو گیا تھا number 18 نمسے کہتا 4th generation of computers developed 4th generation میں کون سا electronic component developed ہوا تھا تو correct answer micro processor micro processor جو ہم cpu کے نام سے پڑھا تھا جو ہمارے micro computers ہوتے اس میں center processing unit صرف ایک چھوٹی سی chip کے اوپر ہوتا ہے اور اس chip کو micro processor کہتے micro processor integrated circuits technology ہی کی evolution تھی جس کی مدد سے ہم calculation اور computation کا سارا کام ایک چھوٹے computer کے لیے ایک چھوٹی سی chip پر integrate کر چکے تھے اور اس integration کی وجہ سے ہمارے پاس computer چھوٹے موڑے جو ہمارے micro computers ہوتے ہمارے daily usage کے ان کا size کافی reduced ہو گیا تھا اور ان کی performance بھی اچھی ہو گئی تھی تو یہ سارا 4 generation میں micro processor develop کرنے کی وجہ سے ہوا اب number 19 ہم سے کہتا ہے 5th generation of computers developed 5th generation computers میں developed 5th generation computers میں بہت سی چیز developed ہوئی ہیں involved ہوئی ہیں جن میں سب سے important جو ہے artificial intelligence یعنی آج کے دور میں computers کو زیادہ سے زیادہ artificially intelligent بنائے جا رہے human interaction human involvement اور human working جو ہوتی ہے وہ reduce ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی بہت سارے آج کے دور کے جو کام ہیں جو پہلے انسانوں کی مدد سے ہوتے تھے اب آپ ان کی جگہ دیکھ لیں robots یا مختلف طریقے سے computers کو utilize کر کے ان کاموں میں ہم انسانوں کی ضرورت نہیں ہے اور کام پہلے سے زیادہ اچھی quality کا ہو گیا اور کام کافی fast processing کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو یہ ہماری 5th generation کی ایک small ہو گیا لیکن یہاں پہ given options ہیں اس میں artificial intelligence دیا ہو تو آپ اس کو select کریں گے باقی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس nano technology یا large scale advance integration تھی وہ بھی 5th generation میں develop ہوئی تھی نمبر 20 میں ہم این ایڈ ویک اور یونی ویک یہ example کون example نمبر 21 کہتا ہے first generation computers operate on dash language for programming کہ جو ہماری first generation تھی اس میں ہمارے پاس کون programming language use ہوتی تھی تو starting کے جو first generation computers وہ صرف machine language کے اوپر operate کرتے تھے نمبر 22 کہتا ہے integrated circuit was developed by integrated circuit کس نے develop کیا تھا تو یہ created جو ہے یہ جاتا ہے jack kilby جو انہوں نے جو ہے integrated circuit technology جس کا ہم نے explain کیا تھی بھی وہ develop کری تھی number 23 کہتا ہے development of graphical user interface took place in dash generation کہ کون generation میں graphical user interface develop ہوئی تھی تو یہ کام ہوا تھا ہماری fourth generation کے اندر fourth generation میں ہمارے پاس جو ہے وہ mouse اور different دوسرے interactive components input کے طور پر use ہونے لگ گئے تھی کیونکہ graphical user interface develop ہو گئی تھی اس کے ذریعے کمپیوٹر سے communicate کرنا اور بھی آسان ہو گیا تھا اور کمپیوٹر زیادہ low end لوگوں کے utilization میں popular ہو گیا تھا اس سے پہلے پوری جب تک کوئی line syntax نہیں لکھیں گے کمپیوٹر operate نہیں کرتا تو ان کو چلانا بہت مشکل ہوتا آج تو بہت آسان دیکھیں کتنی آپ کے سامنے خوبصورت سکرین آرہی ہوتی ہے اور آپ اس پہ دیم سویمز اچھی سی لگا کر کے ماؤس سے options کو select کرتے رہتے پہلے ہر کام کرنے کے لیے ماؤس کو کسی certain point تک لے جانے کسی فائل کو اپن کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے پورا نام لکھ کا پات سہی ڈالو اس کا extension سہی ڈالو پھر جائے کرو اگر ایک viewer آگے پیچھے کر دیا تو جو ہیں وہ نہیں اپن ہوتا تھا چلے بھئی نمبر 24 کہتا quantum quantum computation and nanotechnology are characteristics of اب اوپر بھی ذکر گیا تھا اس کے لابے اور بہت چیز ہی تھی 5th generation میں تو نیچے آگیا ان کا تذکرہ کہ ہمیں پتا یہ 5th generation کی characteristics ہیں تو correct answer 5th generation ہوگا اب next ہم سے کہتا ہے 25 computers using inventory control payroll accounting budgeting and sales analysis are categorized as کہ وہ computers inventory control payroll accounting budgeting use ہوتے وہ consecrate گری ہیں پہلے دام مل سے سوچیں کہ اوپر جتے کام لکھے ہیں وہ نیچے options سے match ہوتے ہیں نیچے options میں correct answer جنرل purpose computer ہے کیوں ہے correct answer Inventory control کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے اندر جو سامان رکھا ہوتا ہے اس سامان کا حساب کتاب کرنا کتنے units رکھ ہیں کتنے سیل آؤٹ ہو گئے باقایا کتنے تو یہ سارے data آپ سیف کرتے کمپیوٹر کے اندر اب جو مارکیٹ میں کمپیوٹر سمایے پاس مائکرو کمپیوٹر موجود ہیں تو سارے جنرل انیلائیسز کرنا یہ سارے مس ایکسل کے اوپر جو ہیں آپ data کو مختلف mathematical فارمولوں کی مدد سے چارٹ کی مدد سے کمپیر کرتے ہیں پچھلے سال سیلز کتنی ہوئی کون سے پروڈکٹ کی زیادہ سیل ہوئی تو یہ ساری انیلائیسز جو ہے آپ جنرل پرپس کمپیوٹر پر کرتے اس کے لئے کوئی خاص الگ سے سپیشل کمپیوٹر بنوانے کی ضبط نہیں جو آپ کی کمپنی کی سیلز کو خالی observe کرے گا آپ جنرل پرپس کمپیوٹر کے اوپر ایک اپلیکیشن سافٹویر سے سارے کام کربا سکتے تو جنرل پرپس مطلب کی چیزوں کو ایڈیٹ کر کے وہاں پہ یوٹیلائز کر سکتا ہے اور اگر کسی خاص کام کے لئے آپ کو کمپیوٹر بنوانا پڑے تو پھر وہ کہل آئے گا سپیشل پرپس کمپیوٹر جو صرف اسی مقصد کیلئے یوز ہوگا جیسے ائر ٹریفک کنٹرول پر جیسے مثال دیتی کہ جو کمپیوٹر جس کا کام ائر اسپیس کو منجز کر سوائے اس ائر اسپیس کے منجز کرنے کے اور کسی دوسرے کام کیلئے بنا ہی نہیں تو وہ ایک خاص مقصد ہے اور وہ اس ہی مقصد کے لئے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جتنے بھی جو ریڈار یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھی جو آپ کے ائر اسپیس کو ہر وقت منجز کر رہے ہیں تو تمام ائر اسپیس کے اندر جتنے بھی جتنے بھی ائر ٹریفک کنٹرول ہوتا ان سب پر نظر رکھتے ہیں کون سا جہاز اوڑ رہا ہے کس ہائیٹ ٹھیک ٹوینٹی سکھ کہتا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا یعنی سب سے لارجس اور فاست کمپیٹر کون سا ہوگا اچھا جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف جنریشن میں ٹیکنالوجی امپورو ہوگئے ہیں کمپیٹر کا سائز ریڈیوز ہوگیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے بہت کمپوننٹ کے ڈیویلپ ہونے سے سرکیٹ کا سائز obviously ہو جاتا ہے ٹیکنال لیکن جب آپ کو کسی جب سرکیٹ کا سائز ہو گیا اب آپ اس کو کسی زیادہ کمپلیکس سسٹم میں بنائیں گے تو اس کا کمپلیکس سسٹم کا کمپیٹر بہارحال سائز بڑا ہوتا ہے سپر کمپیٹر ایک بڑا کمپیٹر ہوتا کیوں بڑا ہوتا کیونکہ اس کو بنایا بڑا جاتا ہے اس سے ریکوائرمنٹ بھی ہماری بہت لارز ہوتی پوری دنیا کے اندر زمین کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے کیپسول جس سیسمک سینسر کہتے ہیں وہ لگائے ہیں اب کہیں پر بھی اگر زمین جاتا ہے پاکستان میں جتنی بارش ہوں گی ان کا آپ سے پہلے ہمارا ڈیٹا پر اپلوڈ ہوا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس جو کمپیٹر بغیرہ پوری دنیا کے ویدر پر نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر چینجز آرہے ہیں تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے سپر لارج کمپیوٹنگ کے کام سپر کمپیوٹر کرتا ہے ٹھیک ہے بھئی نمبر 27 کہتا ہے system on a chip term is generally used to refer dash type of computer اب system on a chip یہ word use ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے micro computers کو کیوں کیونکہ ابھی میں میکرو processor کیا تھا Micro processor چھوٹا سا processing unit ہے ایک chip جو سارے computation کے کام کر دیتی ہے لیکن جو super computers ہوتے ہیں main frame computers ہوتے ہیں یہ بڑے computers ہوتے ہیں ان کی central processing unit جو ہوتا ہے بہت بڑا cabinet ہوتا اور ایک سے زیادہ cabinet ہوتے ہیں super computer میں تو ان سارے cabinets کا کام ہی وہی کام ہوتا جیسے Micro processor chip کر رہی ہوتی ہے پر Micro Computer جو ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی ضرورتوں کے لیے more than enough ہے Super Computer ہر کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ٹھیک یہ تو سرف بہت advanced nations جو ہوتی ہیں جو advanced engineering یا complex calculations calculations کرتی ہیں تو یہ ان کی لیے ضروری ہوتا ہے تو کسی کسی ملک کے پاس Super Computers موجود ہیں یہ ہر ادارے کے پاس Super Computers نہیں ہوتے نہ ہی ان کو need ہوتی ہے تو ہمارا Micro Computers ہوتا ہے جو جنرلی طور پر most commonly ہم use کرتے تو اس کو ہم System on a chip بھی کہتے ہیں اس طریقے سے آپ mobiles ہوتے ہیں Smart phones بھی System on a chip ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی آپ Micro Processing Chip لگی بھی ہوتی ہے Number 28 کہتا ہے Computers used in Global weather forecasting and nuclear weapons testing اب اس خطرناک کام کے لیے بھی آپ پتا ہے Super Computer ہی سب سے Suitable باقی mainframe mini اور micro computer ہمارے general purpose جو business applications کے لیے suitable ہیں اور یہ global weather forecasting اور nuclear weapon testing کی complex calculation ہوتی ہے یہ سیف Super Computer ہی سے possible ہوتی ہے As 29 کہتا ہے Dash is a set of step by step instructions that directs the computer to perform our task بہت ہی سمبل ہے آپ پتا ہے کمپیٹر کو جو ہم کمپیٹر سے کام لیتے ہیں تو اس کو instruction دینے کے لیے ہم programs بناتے ہیں تو program بناتے ہیں تو program ہمارے کیا ہوتا ہے program step by step instruction کا نام ہوتا ہے جو computer کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ بناتے کرنا in dash language the program statements are written in symbolic codes کون programming language ہے جس میں ہمارے جو ہے program کی statements جو ہوتی ہیں symbolic codes symbolic codes کا مطلب ہوتا ہے ہمیں programming کرتے ہیں جیسے آپ GW basic پر programming آپ کریں گے آپ نے کی ہے تو GW basic تیکس پیسٹ کوڈ ہیں کہ آپ اس میں کوئی syntax لکھتے ہیں اگر آپ لکھنے کی جگہ کوئی نشان کوئی symbol use کرتے کوئی design بنا دیتے جیسے print statement کی جگہ آپ نے triangle بنا دیا triangle کا مطلب print statement rectangle کا مطلب input statement تو یہ symbolic codes کہلاتے کہ اس design کا مطلب لینگویج جیسے symbolic codes ہوتے ہیں یا use ہوتے ہیں سرف assembly language کے اندر اب numbeر 31 کہتا ہے computer program coded in binary language is also called computer کو ہماری english language آتی نہیں ہے سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم کام کرتا ہے صرف electric signals کے اوپر جو ہمارا modern computer ہے یہ actually digital computer یہ digital signals پہ کام کرتا ہے digital signals جو ہوتے ہیں ان کو binary signals بھی کہا جاتا ہے تو computer پہ جو بھی information ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم here english type کر رہے ہیں لیکن ہر چیز جو ہم computer کو send کر رہے ہوتے input وہ ہمیں بھلے سے ہماری language میں نظر آ رہی ہو لیکن جب computer تک پہنچ تھی processing کے لئے تو convert ہو کے پہنچ تھی binary language یعنی zero one signals کی صورت میں تو computer کو کوئی بھی program اگر آپ دیتے ہیں execute کرنے کے لئے تو وہ پہلے computer convert کرتا ہے آپ کی language سے اپنی language میں اور پھر اس کو code بناتا اس کو کہتے ہیں object code object code program کا مطلب آپ high level program binary conversion ہے اور جو ہم لکھتے ہیں high level language میں اس کو ہم کہتے ہیں source program یا source code کمپیوٹر program جو ہم اپنی language میں لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں source program یا source code number 33 کہتے ہیں conversion of program from source to object program is performed by اب آپ کو صرف جو اپنی language آتی high level language اور computer کو آتی صرف zero one کی تو آپ دونوں translator کرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ conversion ہوتی ہے source object program درمیان وہ ایک خاص software کی مدد سے کی جاتی ہے جو کہ system software کا حصہ ہوتا ہے آپ operating system کا اور وہ کہلاتا ہے translator ٹھیک ہے اور یہاں نیچے دو word options ہیں compiler interpreter both of them اس لئے select کریں کی بوت of them correct answer ہے فرق کی ہوتا بھئی compiler interpreter میں فرق ہوتا ہے compiler جو ہوتا آج modern languages میں use ہوتا programming languages میں وہ پورے program جو آپ لکھتے ہیں تو وہ پورے program کو translate کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر اس میں errors ہوتے ہیں تو ان پورے errors کی ایک syntax each instruction every time the program is run تو ان میں سے کون translator ہے جو آپ کی translation کرتا ہے وہ ہر program کی ایک line step by step کرتا ہے تو ابھی جیسے بتایا تھا interpreter کام کمپیلر ایسے یاد کی اس کے نام سے کمپیلر تو شروع میں COMP آیا نا تو complete کا word اسی طرح سے بنتا complete compiler ملتے جلتے incomplete IN سے شروع ہو رہا incomplete translation interpreter ٹھیک ہے بھئی چلے number 36 کہتا ڈیش language translator translates whole source program once and makes a separate object file ایک object file بنا دے number 37 کہتا ہے collection of various computers interlinked together is term dash اب بہت سارے computers کا آپ ایک link create کر دیں تو اس link کو network کہتے ہیں ٹھیک ہے تو correct answer computer network ہے digital computers are divided into dash types according to their size ڈیجیٹل computers جو آج کی جو modern age computers ان کو digital computers کہتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ electric signals پر چلتے ہیں اور electric signals جو ان کو digital signals کہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس modern computers کو divide 4 categories بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگ آپ نے micro mini main frame اور super computer کے بارے میں پڑھا تھا Micro computer digital computer mini main frame super یہ سارے کے سارے یہاں digital computers سب کے سب electronics پہ چلتے ہیں processing and calculating function in computer takes place in computer کا کون سیسا ہے جہاں پر processing ہوتی ہے calculating ہوتی ہے تو آپ پتے اس سے کھوم central processing unit کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی CPUs of large computing machines require dash circuit boards for processing اب جو large computing machines کھا zikar ہو رہا تو large computing machines کے اندر کوئی ایک chip نہیں لگی cpu کی بلکہ اس کے اندر پورا ایک سے زیادہ chips ہوتی ہیں اور بڑا circuit ہوتا تو اس میں ایک سے زیادہ circuit board پورے cabinets ہوتے جو وہ ہی کام کر رہی ہوتے ہمارے چھوٹے پدھے computers کے اندر ایک chip کر رہی ہوتی ہے اس لئے اس کی speed پس ہوتی اور جو ہمارے بڑے جو giant computers وغیرہ ان کی speed ہوتی بہت fast ہوتی ہے تو اس میں multiple circuit boards ہوتے ہیں processing کے اگر آپ کا ایک دماغ ہے ٹھیک ہے تو آپ سوچ لیں ہماری speed کیا ہوتی کام so called microprocessor جو ہمارے personal computer personal computer بھی micro computer کی ایک مثال ہے تو اس کا CPU ہوتا ہے وہ micro processor کہلاتا ہے number 42 کہتا ہے which of the following is not a function of CPU CPU کا ان میں سے کون سا function نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی تو پہلا لکھا function generate کر control signal دوسرا لکھا interprets data تو ان دو پہ تو شکر CPU سارے کام کر سکتا ہے control signal بھی generate کر سکتا interpret بھی کر سکتا data کو تیسرا کام ہے permanently stored data ہرگز نہیں کر سکتا تو بھائی کبھی جب MCQ solve کر رہے ہو نا تو MCQ practice کی لئے بہت ضروری ہے بکی reading کر لیا ٹھیک ہے یا آپ نے جتنے بھی lectures جو ہمارے at least اس کو ایک دفعہ سن کے چلے چلے خالی MCQ جس طرح step by step ڈھٹا مار کے تو بھلکل بھی نہیں ہو سکتے آپ کتنے یاد کریں گے 60 70 خالی اسی first chapter کے MCQ نے اس hesab سے اور ہر line کو MCQ میں یعنی ہر sentence کو چپٹر گئے کسی کسی MCQ میں convert کر دیں تو ہمارے پاس 1500 MCQ ہو جائیں گے دیکھ بچہ بھوش تو MCQ کی تیاری ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کہ کہانی کی طرح چیز کو سمجھ باقی پھر بیٹھیں بلکل چل ریلیکس ہو کے بیٹھیں جو آپ نے پڑھا جو آپ نے سیکھا جو آپ نے سنا ہے دماغ کی گہرائی میں موجود ہے آپ اب آپ ہر MCQ کو پڑھیں اور اس میں سے آرڈ من آؤٹ کرتے رہے کی کیا اس میں سے نہیں ہو سکتا پہلے پہلے مل جاتا پہلے مل جاتا ٹھیک ہے ویل ڈن ٹھیک ہے اور پھر بھی سوچیں کہ اگر ضرور کہیں ایسا نہ ہو خوش فہمی میں آپ غلط آنسر پہ ٹک لگا دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وطالہ آپ کی MCQ سارے کریکٹ ہوں گے اور آپ پاسنگ مارک اسے لے لیں گے تو یہاں پہ کریکٹ آنسر تھا ہمارا پرمنیٹلی سٹور ڈیٹا یہ کام سی پیو نہیں کر سکتا یہ کام ہمارا سیکنڈری سٹوریج کا ہوتا ہے 43 ہم سے کہہ ریجسٹر ہماری کون سی ٹائپ کی میموری ہوتا ایک میں معلوم ریجسٹر اور ہوتا ہے تو پاور آف ہونے کے باد سارے کنٹرنٹ ہوتے ہیں وہ ایرےز ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ ڈیٹا کو سیف نہیں رکھ سکتی تو اس میموری کو ہم کہتے ہیں والیٹائل میموری نون والیٹائل ایسی میموری ہوتی ہے جو کہ الیکٹرک کرنٹ سرکیٹ سے آف ہونے کے باوجود بھی اس کا جو data ہوتا ہے جو اس میں سیو ہوتا ہے وہ بلکل ویسے ہی رہتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا تو وہ non volatile جتنی بھی non volatile ہیں وہ secondary memories ہوتی ہیں ہماری جن کو permanent memory بھی کہا جاتا ہے چلیں اب چلتے ہیں number 44 کی درف 44 کہہ ڈیش unit regulates operation in a computer by directing data flow within the cpu تو جو central processing unit ہوتا ہے اس میں data flow کو control کون کر رہا ہوتا ہے اس کا correct option جو ہے option b control unit جب پہلا option ALU کا کام to actual جو سارے arithmetic اور logical comparisons کرنا ہوتے ساری processing ALU کرتا ہے اور ALU کو data receive ہوگا اور ALU کی performance کے بات جو answer ہوتا ہے وہ اس کو سارے data کے in اور output کے flow کو control unit کر رہا ہوتا ہے number 45 کہتا ہے chip of microprocessor in a personal computer is housed on کہ جو microprocessor کی chip ہوتی ہے یہ کہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہے housed on کا مطلب ہوتا کس چیز کے اوپر واقع ہوتی ہے کہاں integrate ہوتی ہے تو آپ پتا اس کا correct answer mother board کہ microprocessor chip mother board housed ہوئی بھی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس RAM chip ROM chip اور بہت سے ہمارے جیسے cache registers ہو گئے یہ سارے چیز ہیں وہ ہیں یہ components جو mother board house ھوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے input اور output devices mother board connected house نہیں ہوئے ہوتے house کا مطلب mother board کے اوپر components لگے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے input output devices ہوتے ہیں یہ mother board connected ہوتے ہیں throw ports تو port کی مدد سے ہم ان کو wirelessly یا wired کے جاریے connect کرتے ہیں اور پھر وہ mother board کے ساتھ linked ہوتے ہیں number 46 کہتا ہے primary memory is classified as dash type of memory تو ابھی بتایا primary memory جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری volatile ہوتی ہیں بھلے ریجسٹر کے نام سے پوچھے cache کے نام سے پوچھے یا RAM کے نام سے پوچھے number 47 secondary memory is classified as definitely correct answer non volatile ہے which of the following memory chip requires continuous current to retain information کون سی chip ہے جس کو continuous current کی ضرورت پڑتی ہے Retain کرنے لئے information تو آپ کا معلوم ہے RAM chip کیونکہ continuous current ہمارے پاس اسی صورت ہو سکتا جب ہماری chip volatile رکھتی ہو تاکہ current ملتا رہے گا تو contents جیسی current power off ہو جائے گا جیسی جتنے بھی data store ہوتا سارا سارا erase ہو جاتا ہے اس کی chip سے correct answer RAM chip 49 ہم سے کہہ ہمارا option number B secondary memory کیونکہ primary memory بھلے سے volatile ضرور ہوتی ہے اس کا drawback ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کی speed ہوتی ہے وہ کافی fast ہوتی secondary memory cpu سے directly accessible نہیں ہوتی ہے اس لیے اور دوسرے motherboard سے فاصلے پر ہوتی الگ سے integrate ہوتی ہے motherboard کے اوپر house نہیں ہوتی ہے تو ان ساری factors کی وجہ سے جو اس speed ہوتی ہے وہ slow ہوتی ہے اب number 50 ہم سے mcq کہتا ہے کہ dash memory cannot be directly accessed by the cpu تو ابھی ہم نے بتا کہ جتنی secondary memory ہوتی ہے وہ cpu directly access نہیں کرتا جو primary memory اب اس کے بعد number 51 ہم سے کہتا a socket for connecting various devices to computer کہ وہ socket جہاں جس سے آپ مختلف devices to peripheral components to computer سے connect کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے port ٹھیک ہے بھئی a port which transfers only one bit of data port کی آپ کو پتہ دو types تھی ہم نے پڑی serial port جس میں سے ایک کر کے بندہ گزر گ دو بندے ایک ساتھ نہیں گزر سکتے تو یہ کہلاتی ہے serial port اب اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے main gate کھول دیا ٹھیک ہے na تو main gate کھول دیا تو 4-5 بندے ایک ساتھ گزر سکتے ہیں تو جس کے اندر آپ پاس more ریٹ تو obviously کیونکہ ایک وقت میں بہت سارا data جو ہے ایک ہی unit time میں گزر رہا ہوتا ہے تو parallel port کا data transfer rate ہوتا ہے serial port سے 8 bit بیجھے گی تو 8 bit اگر data transfer کر رہی ہے تو 8 times زیادہ send کر رہی ہے Input and Output devices are also call Input Output Devices Peripheral Devices بھی کہتے ہیں کیونکہ Peripheral Devices یہ سارے Devices ہوتے ہیں جو externally computer سے port کے linked ہوتے ہیں connected ہوتے ہیں dash are the most commonly used input devices اب اس میں سے کون سے ہیں جو most commonly used ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اچھا mouse اور ایس ٹھیک ہمارے جوائیسٹک تو صرف جن کو game کا شوق ہے یا جو کوئی engineering ranks وغیرہ کرتے ہیں تو catcam ranks وغیرہ میں use کر سکتے ہیں دیکھ کسی کسی لی نہیں ہوتی جوائیسٹک اسی طرح scanner بھی ہون کسی کے لی پاس ضروری نہیں ہے تو keyboard اور mouse تو سب سادھا common input device ہے جو most commonly اس کے بغیر تو کام نہیں ہے چلتے ہیں number 58 کی طرف 58 کہتا ہے standard arrangement of alphabetic keys on a keyboard is known as تو بڑا common سے آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو جو بھی mobile پہ یا جو آپ کے پاس keyboard کھلتا ہے جو keyboard ہوتا ہے آپ کے پاس تو پاس جو first alphabetic کی جو raw ہوتی ہے اس raw کے اندر qwerty سے arrangement ہوتی ہے keys تو اس arrangement کو qwerty arrangement بھی کہتے ہیں each key on a keyboard sends a dash signal بھائی کس کس electrical signal generate کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر key جو ہم press کرتے ہیں اس کا electrical signal generate ہوتا اور وہ سمام electrical جتنی بھی keyboard پر keys ہوتی ہر key کا unique electrical signal ہوتا ہے تو a press کرنے پر جو آپ کے پاس 8 bit signal جاتا ہے وہ totally different ہوتا signal سے b press کرنے پر جاتا ہے تو computer کو unique electrical signal ریکوگنائز کرتا کہ میرے پاس جو send کیا گیا signal اس کا مطلب کیا ہے تو وہ تو zero one میں counting کرتا رہتا اور ہر key کا unique 8 bits کا signal ہوتا ہے تو different اس کا correct answer ہے number 60 میں control alt shift keys یہ مثال ہے کسی چیز کی تو control alt shift keys modifier keys بھی کہتے ہیں number 61 کہتا ہے mouse cannot easily transmit data اب mouse کے ذریعے کس کس کا data آسانی سے transmit نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں mouse کے ذریعے آپ کرتے کیا آپ سر selection کر سکتے اور آپ typing نہیں کر سکتے mouse کی مضت سے بہت مشکل کام ہے تو mouse textual data آپ send نہیں کر سکتے اسی طریقے سے آپ keyboard سے drawing نہیں کر سکتے تو آپ keyboard graphical data easily transmit نہیں کر سکتا تو keyboard ہے text based input device textual data send کر لئے اور mouse graphical based data send کر لئے dash is also called an inverted mouse ultra mouse is trackball use use convenient job کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی pointing input device trackball mouse بھی okay 60 together dash are examples of pointing input devices تو کون ہیں جو pointing input devices کا کام کرتے ہیں pointing input devices وہ ہوتے ہیں جو ہماری screen کے اوپر مختلف جیسے mouse کا pointer آپ کو نظر آرہ تو کسی بھی direction میں جا کر کوئی option select کرنے کے کام آتا ہے تو یہ pointing input devices ہمارے پاس کام کرتے ہیں اب نیچے جو دیئے وی devices ان میں سے ہمارے پاس mouse trackball جو ہیں دونوں کے دونوں pointing input devices کی مثال 64 which memory chip generally allows you to only read data تو یہ اوپر explain کیا کہ ہمارے آپ موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے جنرل لی طور پر جب آپ computer gone کرتے تو ROM chip آپ کی safe or safe کیا کرتی ہے آپ کے system کو diagnose کرتی ہے اس کے اندر پہلے سے program save ہوتے جن کو firmware کہتے تو کمپیوٹر کے آپ کو starting ہوتی ہے جیسی آپ پاور on کرتے سب سے پہلے جیسی electrical signal جاتا ہے mother world میں تو وہ سب سے پہلے activate روم chip روم chip کیا کرتی ہے فوراں سے چیک کرتی کہ سارے input devices connected ہیں اس کی primary memory چلنے کے قابل ہے ریم کو diagnose کرتی ہے کہ وہ صحیح حالت میں ہے اگر ریم خراب ہوتی تو پہلے ٹیٹ کر گیا آواز آتی ہے آپ جو آپ کے پاس beeping sound شروع میں دیتا تو اسی وقت دیتا ہے جب آپ ریم chip صحیح نہ ہو اگر سب کچھ ہو ریم chip بھی باقی سارے input devices connected ہیں keyboard بھی صحیح حالت میں تو پھر وہ کیا کرتا پھر وہ ریم chip کو جنرلی طور پہ modify نہیں کر سکتے اس کام کی لئے بنی تو وہ یہ کام کرتی ہے آچھا بھائی چلیں 64 ہو گئے اب تھوڑے سے بچیں ہمارے MCQ اور اس کے واضح سپٹر کے MCQ ختم 65 ہم سے کہتا ہے computer can manipulate only that data which is in dash memory بڑھ کمپیوٹر کس data کو manipulate کر سکتا ہے کمپیوٹر صرف اس data کو manipulate کر سکتا ہے جب computer working حالت میں اور data جو ہے اس کی primary memory load ہو computer directly cpu directly secondary memory کو access نہیں کرتا cpu secondary memory contents پہلے ram upload پھر ram کے zari utilize use ہوت اگر کوئی file save ہے آپ play open کرتے اس کے اوپر کام کرتے تو آپ کے سامنے display بھی نظار آ رہی ہوتی لیکن اگر آپ computer shut down ہو جائے یا کسی fluctuation کی بند ہو جائے تو last time تک آپ nes save contents موجود ہوتے لیکن جو آپ نے save نہیں کیا ہوتا جو primary memory کے اندر contents ہوتے وہ سارے کے سارے wash off ہو جاتے اگر آپ نے save نہیں کیا تو computer سے primary memory data کو manipulate کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے directly secondary memory data کو manipulate نہیں کر سکتا okay number 66 کہتا ہے amount of dash memory determines how much programs can run simultaneously تو کون سی memory جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کی کتنے programs آپ simultaneously run کر سکتے ہیں اس کے لئے responsible ہوتی ہے آپ primary memory یعنی RAM chip اگر آپ computer RAM زیادہ ہے تو آپ computer میں بہت سارے مختلف programs and applications کو parallel run کرنے کی صلاحیت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ primary memory کی خاصیت ہوتی ہے تو اگر آپ computer processing ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ RAM کی capacity extend کر دیں تو RAM کی اگر آپ capacity extend ہو جائے گی تو اسے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ زیادہ applications simultaneously run کر سکتے parallel processing increase ہو جائے گی تو اسے آپ کی RAM کی quantity is پروس پروس پڑھتا ہے اچھا اب اس کے بات number 67 ہم سے جو ہے وہ کہتا ہے which of the following primary memory chip is non volatile in nature ہم already explained کہ nature جو ہوتی ہے صرف ROM chip کے اندر روم chip ہوتی ہمارے پاس primary memory category میں لیکن اس کے contents ہوتے ہیں وہ flush نہیں ہوتے ٹھیک ہے بھئی تو اس کے اندر جو firmware programs ہوتے جو کے system کے diagnostic کرتے تو وہ جو ہے وہ permanently store ہوتے ہیں اور اس پورے diagnostic کے لئے word use ہوتا ہے post test post test pre operating system test آس ہم سے کہتا ہے number 68 which of the following memory chip is responsible to start up the computer and perform diagnostic to یہ ہمارا ROM chip ہی ہے اب last ہمارا MCQ which of the following memory chip is also called pre programmed memory تو یاد اکھیں کہ ہماری ROM chip ہوتی اس کے لئے pre program memory use ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر پہلے سے firmware programs ہوتے ہیں جو تعداد بھی شورٹ کرنے بھی اچھی غاسی نکلی باقی جو chapter اس میں اتنے زیادہ MCQs نہیں اس میں جو important points ہیں ان کے MCQs کی تعداد کم ہوگی تو انشاءاللہ دو clusters کے اندر اگلے دو parts کے اندر آپ باقی remaining book کے MCQs انشاءاللہ ان کی بھی practice کروا دیں بس آپ ایک دفعہ model paper کے اور جو باقی book exercises جو ان کو ایک نظر دیکھ لی جئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کافی helpful ہوگا اور آپ اچھے نمبر لے کے آنگے Thank you